پانی چوڑی کی روک تھام کے لیے حکومتی پلان سبوت آس کرنے کے لیے پنجاب کے مختلف علاقوں میں اور بالخصوص جنوبی پنجاب میں ایک پیرلل پلان جو ہے وہ اسی محکمے کے افسران کی جانب سے ترتیب دیا گیا ہے یہ کہانی ہے کیا کون لوگ ہیں جو اتجاج کر رہے ہیں جی ایسا ہے کہ جب وزارت اپاشی کا کلمدان سبائی محسن لوگاری صاحب کو سوپا گیا تو انہوں نے مختلف جو اجلاس کیے ان میں جو ترت کا تائین کیا گیا ان میں سے جو اہم ترجی یہ بھی تھی کہ پانی کی چوری کی روک تھام اور اس کے زیاہ کے صدے باب کے لیے محصر اقدامات کیے جائیں اس حوالے سے جو محکمہ آپاشی کے افسران ہیں ان کی ایک ٹیم نے مختلف معلومات بھی کٹھی کی مخفیہ اطلاعات بھی انہوں نے مصول کی اس بنا پر ایک محکمہ آپاشی پنجاب میں ایک یونٹ ہے جس کا نام پروگرام مونیٹرنگ اینڈ ایمپلیمنٹیشن یونٹ ہے اس یونٹ نے خفیہ اطلاعات اور معلومات کی بنیاد پر جنوبی پنجاب کے کچھ اسٹیشن پر چھاپے مارے ان اسٹیشن میں بھاولپور بھاولنگر اور حرون آباد شامل ہیں جب ان اسٹیشن پر چھاپے مارے تو گیارہ سو پچانو میں ایسے مقامات پائے گئے جہاں پر پانی چوری ہو رہی تھی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پانی چوری ہو رہی ہے تو انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس پانی چوری سے کون کون افراد مستفید ہو رہی ہیں ان کے پیچھے کون کون ہیں اس حوالے سے انہوں نے مکمل تحقیقات کی تو اس دوران ان کے پاس انکشاف ہوا کہ اس پانی چوری میں محکمہ آپاشی کے دو ایکسین چار ایسٹیوز اور دس سب انجینئرز ملاوز ہیں جس کی بنا پر ایک کمپریہنسیف رپورٹ یار کی گئی اور یہ رپورٹ سیکرٹی آپاشی اور منسٹر صاحب کو بھیجی گئی اس رپورٹ کی بنیاد پر ان سولہ افسران کو موطل کر دیا گیا ہے جب ان افسران کو موطل کیا گیا تو جو گرد و نوا میں جو دوسرے بھی افسران تھے جو مختلف مقامات پر ابھی بھی پانی چوری کروا رہے ہیں تو وہ بھی متارک ہو گئے